ڈلی کے شہباد علاقے میں نرمم طریقے سے ہوئی نابالک کی حتیہ کے معاملے میں ایک بہت اہم اور بڑی اپ ڈیٹ ایک بڑی خبر اس وقت ہی ہے کہ آروپی ساحل جسے پولیس نے گرفتار کر لیا گیا تھا تین دن کی ریمان بڑھا دی گئی ہے دراصل دو دن کی پولیس ریمان میں ساحل تھا اور جس طرح سے نرمم حتیہ اس نے کی تھی ایک کے بعد ایک چاکوں سے کئی وار کر کے پتھر سے سل کو چل کے اس نابالک لڑکی کی اس ماملے میں جب اس کی گرفتاری ہوئی ہے دو دن کی پولیس ریمان میں ساحل تھا لیکن آج جب کوٹ میں پیشی ہوئی ہے تین دن کی ریمان اور بڑھائی گئی ہے یعنی اسی لیے بھی اس کی ضرورت پولیس نے محسوس کی کیونکہ اب تک اس کیس کے بارے میں جتنی بھی جانکاری پولیس کو چاہیے بہت صحیح جانکاری ساحل اب بھی نہیں دے رہا ہے اور اسی لیے اپنی تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے اس جانچ کو آگے بڑھانے کے لیے پولیس نے اور ریمان کی مانگ کی تھی اور تین دن کی ریمان بڑھا دی گئی ہے شہابات علاقے میں ہم یہاں پر موجود ہیں جہاں پر یہ پریوار نابالک لڑکی کا رہتا ہے اور وہ اب لگاتار کڑی سے کڑی ہانسی کی ززا کی مانگ آروپی ساحل کے لیے کر رہا ہے اس نے اس لڑکی کو مارنے کے لیے حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دیں اور یہ گصہ اسی کی وجہ ہے ساحل نام کا وہ شیطان پکڑا گیا لیکن ناراض لوگ اسے فانسی پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اب تک لوگ میڈیا کے کیمرے پر اپنا گصہ نکال رہے تھے لیکن بدوار کو وہ سڑک پر اترے شہابات ڈیری لاکے میں کینڈل مارچ نکالا گیا یہ کینڈل مارچ صرف اس لیے نہیں کہ لڑکی کی بے رہمی سے ہتیا کرنے والے ساحل کے خلاف لوگوں میں کافی گصہ تھا بلکہ اس لیے بھی تھا کہ لڑکی کی آتما کی شانتی کے لیے پرارتھ نہ کر سکے لوگوں میں گصہ ہے اور یہی وجہ کی دلی پولیس پر بہت زیادہ دباو ہے جو فیلحال معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے اور ساحل کے اقبالیہ بیان کے بعد اس کے ان دوستوں کی تلاش شل رہی ہے جو اس معاملے میں یا تو کچھ جانتے تھے یا پھر انہوں نے ساحل کی مدد کی پولیس کے لیے سب سے ضروری ہے آلائے قتل کی تلاش کرنا اور اس کے لیے شہوا ڈیری لاکے میں ساحل کی نشان دہی پر اس کے دوست ویرو کے گھر پر چھاپا مارا گیا لیکن تمام کوششوں کے بعد بھی واردات میں استعمال چاکو پولیس کے ہاتھ نہیں لگ سکا ہے ویرو کا گھر ہے جہاں پر بیتی رات پولیس پہنچی تھی دو دھائی ویجے کا سمیہ تھا اور یہ ویرو کی جو ماتا جی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر پولیس آئی تھی چار سے پانچ پولیس کرمی آئے تھے اور انہوں نے اس پورے گھر کی تلاشی لی اوپر والے گھر کی بھی تلاشی لی ان کے اور یہاں پر سب ساوان بکھرا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی آروپی ساحل نے جس چاکو کا استعمال کیا تھا اس میں کافی سارے ایویڈنسز ہم لوگ کلیکٹ کر چکے ہیں اور پروسیس میں ہیں تو ایک بار جب ہم لوگوں کی انویسٹیکیشن پوری ہو جاتی ہے تب میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ کیا ایویڈنس کلیکٹ ہوئے کیا نہیں ہو تو پورے ایفرٹ اس میں لگ رہے ہیں ڈلی پولیس کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہے ایک ایک اینگل سے جانچ کی جا رہی ہے اور ڈلی پولیس ساحل کے قبول نامے کے ساتھ ہتیا کانڈ سے جڑے ہر ایک ثبوت کو اکھٹا کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ نہ تو آر اوپی ساحل اور نہ ہی کسی اور آر اوپی پر کانون کی پکڑ ڈھیلی پڑے پولیس سوطروں کے مطابق نابالک لڑکی کی ہتیا ماملے میں دلی پولیس کی نظر ساحل کے دوستوں پر ٹکی ہے کیونکہ شک جتایا جا رہا ہے کہ جس دن ہتیا کو انجام دیا گیا اس وقت وہاں ساحل کے کئی دوست بھی موجود تھے ساحل کے ایسے دوست دلی پولیس کے ریڈار پر ہیں جن کی واردات والی جگہ پر موجودگی کا شک ہے اور اس کا ایک سی سی ٹی ویڈیو بھی پہلے ہی سامنے آ چکا ہے جس میں ہتیا سے کچھ سیکنڈ پہلے ہی ساحل واردات والی جگہ پر ہی ایک لڑکے سے بات کرتا دکھائی دی رہا ہے یہ ویڈیو 28 مئی کی رات 8 بچ کر 44 منٹ کا ہے 8 بچ کر 45 منٹ پر وہ لڑکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور ساحل بھی اس طرح سے دوسری اور چلا جاتا ہے جیسے اسے سامنے سے لڑکی آتے دکھتی ہے اور 30 سیکنڈ بعد ہی سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ خوفناک منظر قید ہوتا ہے جس میں ساحل اس نابالک لڑکی پر چاکو سے تاور تھوڑ وار کرتا ہے یہی وجہے کہ دلی پولیس ان لڑکوں کی تلاش کر رہی ہے اور ان سے پوچھتاش کر رہی ہے جو واردات کی رات وہاں نظر آئے تھے اس کے علاوہ پولیس کے ریڈار پر وہ سبھی لڑکے ہیں جو گھٹنا سے پہلے اور گھٹنا کے بعد ساحل کے سمپرک میں تھے ابھی تک ساحل سمیں تین نام سامنے آ چکے ہیں ایک ویرو جس کے گھر چاکو چھپائے جانے کا شک تھا اور جہاں پولیس نے تلاشی بھی لی دوسرا پرمین نام کا لڑکا ہے جس سے پولیس پوچھتاش کر سکتی ہے پولیس سوتر کے مطابق واردات کے وقت گھٹنا والی جگہ پر ساحل کے جاننے والے آٹھ لڑکے موجود تھے جن میں سے دو کی پہچان کی جا چکی ہے لیکن باقی بچے چھے لڑکوں کی تلاش میں جھٹی ہے جن پر گھٹنا کے دوران واردات والی جگہ پر ہونے کا شک ہے اسی لیے پولیس کو شک ہے کہ لڑکی کی ہرتیا سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کی گئی ہے پولیس سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھٹنا والے دن صبح کے وقت لڑکی کا ساحل سے جھگڑا ہوا تھا اس کے بعد ساحل اپنے دو دوستوں سے ملا تھا جن سے اس نے لڑکی کو سبق سکھانے کی بات کہی تھی ایسے ہی لڑکی سے جھڑے کرداروں سے بھی پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے جس میں وہ لڑکی بھی شامل ہے جس کے گھر ساحل کا شکار ہوئی لڑکی پچھلے دس دنوں سے رہ رہی تھی نیوز ایٹین کو ملی ایف آئی آر کی کاپی میں لڑکی کے پتا نے جو تحریر دی ہے اور جو شروعاتی جانچ میں سامنے آیا ہے اس کا مطابق لڑکی ساحل کو پچھلے ایک سال سے جانتی تھی پریوار نے لڑکی کو ساحل سے دور رہنے کو کہا تھا ناراض لڑکی دس دن پہلے اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی لڑکی کی دوست نے ہی پریوار کو واردات کی جانکاری دی واردات کے بعد موہ کے بل گری تھی لڑکی لڑکی کے سر پر گھاو تھے اور آنتیں باہر نکل گئی تھی اس بیچ میں ایک اور سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آیا ہے جو 28 مائی کی رات 8 بچ کر 42 منٹ کا ہے اس میں لڑکی واردات والی جگہ جاتی ہوئی دکھ رہی ہے ویڈیو میں لڑکی سفید رنگ کی ٹی شٹ پہنے تیزی سے واردات والی جگہ کی طرف جاتی دکھائی دی دیکھ کر ایسا لگا جیسے اسے وہاں پہنچنے کی جلدی ہو کیونکہ اس نے دوڑتے ہوئے پہلی سڑک کو پار کیا اور پھر تیز قدموں سے گھٹنا والی جگہ کی طرف بڑھ گئی ڈلی پولیس کے سوتروں کا دعوہ ہے کہ ساحل نے اسے ملنے کے لئے بولایا تھا اور وہ پہلے سے ہی گھٹنا والی جگہ پر لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اسی بجے سے وہ لڑکی 28 مائی کی رات 8 بچ کر 42 منٹ پر اس سے ملنے کے لئے تیزی سے جاتی دکھائی دی اسی کے تین منٹ بعد لڑکی ساحل سے ملی اور ساحل نے اس کے آتے ہی اس پر حملہ کر دیا لڑکی کو چاکو سے کئی بار گودا اور پھر پتھر سے بار بار حملے کیے اس دوران وہاں سے کئی لوگ گزر سے دکھائی دیئے لیکن کوئی بھی لڑکی کو بچانے کے لئے نہیں آیا اسی وجہ سے ساحل حدہ کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا اور اب ڈلی پولیس کا دعوہ ہے کہ لڑکی کی حدہ کے قریب آدھے گھنٹے تک کسی نے بھی گھٹنا کی جانکاری پولیس کو نہیں دی مطلب سڑک کے کنارے تیس منٹ تک اس لڑکی کا شو پڑھا رہا بات میں پولیس کو لوکل انٹیلیجنس سے گھٹنا کی جانکاری ملی اور پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی جہاں لڑکی آندھے مو پڑی تھی اور یہ پڑھتا لگاتار آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے آروپی ساحل خان سے پوچھتا اچھ لگاتار پولیس کر رہی ہے تین دن کی اور ریمانڈ پولیس کو اب مل چکی ہے اور یہ ایک اہم علاقہ جہاں پر وہ لڑکی رہتی تھی اپنے پریوار والوں کے ساتھ اس علاقے میں ہم موجود ہیں لیکن آج کورٹ میں پولیس نے اب تک کی جانچ پڑھتال کی ریپورٹ بھی سوپی ہے جس کے بعد تین دن کی ریمانڈ ملی ہے مانو ہمارے سہیوگے اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہا ہیں جو کورٹ کی پوری گتی ویدی پر نزدیک سے نظر ملائے ہوئے ہیں مانو آج کس کس طرح کی اپ ڈیٹ پولیس نے کورٹ کے سامنے رکھی جس کے بعد تین دن کی اور ریمانڈ ساحل خان کے مل گئی پرشاند دیکھئے ساحل کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو تقریباً گیارہ وجہ کے سمجھ دیا گیا تھا لیکن کیونکہ میڈیا کی موجودگی کافی زیادہ ہے تمام جو سنگٹن ہیں وہ ساحل کیا ایک طریقے سے ورود کر رہے ہیں اسے خلاف مانچ کر رہے ہیں ایسے میں پولیس نے اس کو گیارہ وجہ سے پہلے ہی کورٹ میں پیش کر دیا اور تین دن کی ریمانڈ اب پولیس کو ملی ہے اور پولیس کے سامنے سب سے بڑی ایک طریقے سے جو ایک طریقے سے جو چاکو ہے اس کو برامت کرنا بہت ضروری ہے جس ہتھیار سے اس نے نوال ایک سولہ سال کی لڑکی کی ہتھیا کی اس چاکو کی تلاش میں پولیس کی کئی ٹیمیں جگہ جگہ چھاپے مالی کر رہی ہیں ساحل کی جو تمام مطر ہیں ویرو ہو گیا آزاد ہو گیا ان لوگوں کے گھر پر چھاپے پڑ چکے ہیں کچھ لوگوں کو پولیس نے گھٹنا کے اگلے دو جن تک اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پوچھتاچ کرنے کے بعد ان لوگوں کو واپس گھر بیجی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جن میں سے ایک بڑا نام ہے پردیب کا جو ساحل کا کافی قریبی مطر مانا جاتا ہے وہ اس وقت دلی پولیس کی گرفتاری میں ہے ان کی حراست میں ہے اور اس کے علاوہ جس لڑکی کے ساتھ مرتکہ رہ رہی تھی اس کی بھوڑکا بھی کافی سندگت مانی جا رہی ہے اور اسی لیے وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے تو تمام لوگ ہیں جس سپورٹ پر لڑکی کی ہتھیا کی گئی اس سے لے کر اور ان سے لگاتار لگاتار اب پوستاج بھی جاری ہے مانو جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوستاج لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اور پولیس کو اب تین دن کے اور ریمان ملیے کئی ایسے کردار ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں اس پورے معاملے میں جب لگاتار پوستاج آگے بڑھ رہی ہے اور ایک ایسا ہی ایک نیا کردار اس پورے معاملے میں سامنے آیا ہے جب اس نابالک لڑکی جس کے ہتھیا بے رہمی سے کی گئی ہے اس کے بارے میں اس نے جانکری دی کہ وہ اسے پچھلے کچھ وقت سے جانتا تھا اور اس کا قریبی تھا لیکن جس طرح سے اس واردات کو انجام دیا گیا اگر وہ وہاں پر موجود ہوتا تو وہ اس طرح کی گھٹنا کو انجام بھی نہیں دینے دیتا کس طرح کی خاص باتیں اس نے اپنی اس پوری گھٹنا کے بارے میں کہیے اور اس نابالک لڑکی کے بارے میں اس نے جو جانکری دیئے ذرا غور سے ساہل کو آپ جانتے ہیں ساہل کو نہیں جانتا ہوں ساہل کو نام سنا ہے میں نے ساہل کو نہیں جانتا ہوں کیا نام سنا آپ نے ساہل کا وہ میرے سے بتاتے تھے ساہل ساہل بس اتنا ہی بتاتی تھی مرتے کا خود بتاتی تھی ہاں وہ خود میرے سے بتاتی تھی ساہل نام کیا بتاتی تھی ساہل کے بارے میں کبھی آپ سے بات چیتے ساہل کے بارے میں اتنا زیادہ کچھ خاص نہیں بتایا اس نے میرے سے اتنا ہی کہا ہے کہ سائل سائل کو میں جانتی ہوں بس اتنا ہی کہتی تھی مجھے چڑھاتی تھی میں نے کہا کوئی بات نہیں چڑھاتی رہا وہ میرے کو چڑھاتی رہتی تھوڑا وہ چڑھاتی تھی میرے کو اتنا چڑھاتی تھی بس چلی جاتی میں آپ کا جو انسٹاگرام دیکھ رہا تھا جو کہ آپ کی بہن کا ہے آپ اس سپلوڈ کرتے ہو اسے فوٹو اس کی اپنے ساتھ میں من میں کوئی ڈر ہے یا من میں کوئی درد ہے کیونکہ جس طرح سے آپ اس پر شیئر کرتے ہیں دیکھو اب کیا کروں میں وہ درد نہ رہ گئے کیا کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لئے میں درد اس بات کا تھا کہ وہ کہیں کھونا جائے میں نے اس بات کا ڈر تھا اب وہ چلی گئی اب میں کیا کہ سکتا ہوں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا میں نے اسے بس سمجھاتا رہا سمجھاتا رہا نہیں سمجھی میرے چھوڑ کے چلی گئی بس اسی بات پر بس اور کچھ بات ہی اور کون کون لوگ تھے جو اس کے آس پاس تھے جن سے خطرہ ہو سکتا تھا جو ساحل کے ساتھ اس پوری گھٹنا میں شامل ہو سکتے ہیں جن کا کبھی اس نے ذکر کیا ہو کوئی ڈراتا ہے اس کو کیا میں ایسا تو نہیں بتایا اس نے صرف بولا تھا لڑکے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس نے اتنا بتایا تھا اس نے لڑکے میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے کبھی کبھی میرے پاس آ جاتی تھی میں نے کہا دیکھ تو اپنی ماں کے پاس ہی رہا کر میرا نام نیچے خراب ہو جائے گا میں یہی بولتا تھا اس کو ہمیسہ سمجھاتا تھا وہ ادھر ادھر گھومتی تھی میں اس کو یہی بات سمجھاتا تھا کہ مت گھوما کر ادھر سو دھر کچھ بات ہو جائے گی وہ ایک بات نہیں سمجھتی تھی میرے آپ نے سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں کیوں ڈالیں کیونکہ اگر کوئی لڑکی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی وہ آپ سے دور جانا چاہتی ہے تو آپ اس کی تصویریں ڈالیں گے جی تو گہر کانون ہی اپراد ہے جی تو آج یہ بھی بس ہے ہی گہر کانون میں اپراد ہے اور کیا تو کیوں ڈالیں آپ نے نہیں بس یوں ہی ڈال دی تھی بس دیکھو میرے کو تھوڑا بہت گھسا تھا اس بجے سے ڈال دی تھی میں نے اسے کوئی وہ نہیں تھا میرے کو اسے بیسے تو اچھی لڑکی تھی میرے لیے مطابق کے لیے اچھی لڑکی تھی ویسے میرے کو بہت پوچھتی تھی میرے کو مانتی تھی یہ بات تو میں مانتا ہوں وہ میرے مطابق کے لیے بہت اچھی لڑکی تھی سب کے لیے خراب ہوگی میرے مطابق کے لیے بہت اچھی لڑکی تھی اور یہ کچھ نئے کردار ہیں جو اس پورے معاملے میں جیسے جیسے جانچ آگے بڑھ رہی ہے اب سامنے آ رہے ہیں اور ان سے بھی پوچھتاچ اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے پولیس تو ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے کہ آخر وہ اس پورے معاملے کے بارے میں کیا جانتے تھے لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس نرمم ہتیا کو انجام تک پہنچایا گیا ہے آروپی سائل خان جو پولیس کے گرفت میں تین دن کی ریمانڈ اور بڑھ گئی ہے پولیس اس سے تو پوچھتاچ کری رہی ہے لیکن کئی ایسے لوگ جو لگاتار اس نابالک کے سمپرک میں تھے اس کے جان پہچان کے لوگ تھے ان سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے اسی بارے میں خاص جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیوگی دیپک بیٹی آپ ذرا بتائیے کب 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 ہیں ہمارے گھر کی پوری تلاشی لے کے گئے ہیں پولیس آڑے کچھ نہیں ملا دیکھیں پولیس جو دیلی پولیس کی ٹیمہ آئی تھی یہاں پر پورا تلاشی کیا گیا تھا اس گھر کو یہ پورا یہاں پر کھنگالا گیا ہے آپ دیکھیں سنیل یادہو یہاں پر دکھائیے گا یہ علمیرہ بیڈ وغیرہ جو ہے سب کھنگالا گیا ہے ان کے گھر کا اور وہ دیکھیں اور اتنا مارتے ہوئے لے گئے میرے لڑکے پر میرے لڑکا اس ٹیم پر نہیں تھا اس میں میرے لڑکا فسایا جا رہا ہے کیوں فسایا جا رہا ہے کیونکہ ساہیل کا دوستہ پولیس تو ان لوگوں کو پکڑ رہی ہے جو ساہیل کے نزدیکی تھے ان کو پکڑ رہی ہے لیکن وہ تو دیکھ کبھی بھاگی آیا تھا ادھر گیا تھا نا تو دیکھ کے بھاگی آیا تھا اچھا اتنا اوڈر تھا تو آپ کے گھر میں یہ سب تلاشی پولیس کے دورہ لی گئی ہے یہ سب ٹونڈ کے گئے ہیں بیڈ بیڈ سب کھول کر اور کہا آپ کا بیٹا کہا تھا اس وقت ہے اوپر کیا نام آپ کے باتے گا ویرو ساہیل اور ویرو دوست ہوں گے اس لئے پولیس یہاں پر آئی کیا وہ یہ تلاشی چاہتے ہیں کہ جو چاکو ابھی تک نہیں ملا وہ آپ کے گھر میں تو نہیں چھپایا میں ہمارے گھر میں کچھ نیچے پایا ہتیا کے معاملے میں دلی پولیس اب ساہیل جو آروپی ہے اس کے دوستوں کی تلاش کر رہی ہے اور اس وقت نیوز ایٹر انڈیا میں یہ خبر دکھا جانے کے بعد دلی پولیس نے دیر رات بھی ایک لڑکے کو یہاں پر اٹھایا ہے اور اس کے پریوار کے ساتھ ہم ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو یہاں پر دیکھ رہے تھے لیکنہ پولیس لے کر گئی ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کی کتنے بجے آپ لوگ کے پاس پولیس آئی تھی دو بجے آئے تھی کتنے لوگ تھے وہ نہیں وہ تو پولیس والے وہ چار جنے آئے تھے وہ اوپر گئے تھے اوپرے مارنا پٹنا چالو کر رہا تھا آپ کے بیٹے کو کیا نام ہے اس کا بیرو کیوں مار رہے تھے مار رہے تھے تو بتا سہیل کا دوست کا آپ کا بیٹا سہیل کا دوست تھا ایسے بول رہے تھے کو پولیس آپ کے بیٹے کو لے گی رات مرد تو تین دن پہلے ہتھیا ہوئی ہے کوئی بولا ہوگا یا کسی نے کچھ بولا بیڈیو بنی ہے اس میں بیڈیو بھی تو بن رہی ہے پہلے کہ اس میں نکال رہے ہیں کسی بھی دکھائی دیا تھا اس رات کو آپ کا بیٹا نہیں اس میں نہیں دکھائی دے رہا اس میں نہیں دکھائی دیا اس ٹیمپ پر میرا لڑکا آپ کیا کہہ رہے ہیں موت تھائی نہیں دکھائی کہا دے گا جب کتل ہویا ہے جب مارا لڑکا ہی نہیں تھا اس میں کہاں دکھائی دے گا آپ کو پولیس آئیے تو یہ سارا چیک کیا آپ کا گھر کو کتھی پورا گھر چیک کر کے گئے ہیں پر ویرو کا پریوار ہے جن کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا لیکن ڈیلی پولیس نے بیتی رات یہاں پر کافی انمیسٹیگیشن کی ہے پسوش بڑی خبر آپ کو بتا دے رانچی سے بڑی خبر ہے لف جہاد ماملے میں بڑا اپ ڈیٹ سامنے آئے ہیں رانچی کی رہنے والی پیڑک موڈل مومبائی کے اوشیوارا پولیس ٹیشن میں جا کر اپنا بیان درج کروائیں گی پچھ رنگ دل کی طرف سے آروپی تنبیر خان کے خلاف اوشیوارا پولیس ٹیشن میں آم سیکٹ کے تحت لے کے شکایت درج کی گئی ہے اوشیوارا پولیس کی ایک ٹیم کل بیان درج کرنے کے لیے پیڑک کے گھر پہنچی تھی لیکن تبیت خراب ہونے کے وجہ سے وہ اپنا بیان درج نہیں کروا پائے میں تو راہل گاندی ویدیشن میں گھوم رہے ہیں